ان کا نام مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہم نے لاہور دیکھا یہ تاریخ کی سب سے بڑی وعبا نے شہباز شریف آج ہم نے تین چار دن لاہور کو دیکھا ہے یہ تاریخ کی سب سے بڑی وعبا نے اٹیک کیا ہے ڈینگی کی وہ ڈینگو کہتے ہیں ہم ڈینگی کہتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ پچیس ہزار اموات ہو سکتی ہیں اس رات جناب سپیکر مجھے نین نہیں آئی اور میں نے کہا کہ اگر پچیس ہزار خدا نہ خاصتہ دائی ہزار بھی لوگ اللہ کے پیارے ہوگے تو لاہور کی تو ہر گلی سے جنازے نکلیں گے تو میں کہاں جاؤں گا مگر فجر کی نماز پڑی اللہ نے حمد دی اس سال دوستوں سے زیادہ اموات ہوئیں اور اس سے اگلے سال جناب سپیکر اللہ کے فضل سے ایک موت ڈینگی کی فیصل نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے کوئی یہ کوئی نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اسی حوالے سے یہ بمپر کروپ کی جو بات کی ہے آنبل فنینس منسٹر نے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو ہزار سولہ سترہ میں پی ام لن کے دور میں ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ریکارڈ کا پاس ہوئی ایک کروڑ دس لاکھ گانٹیں جو کہ اب ان کے دور میں ستر لاکھ تک آ چکی ہیں صرف ستر لاکھ تک اور اس کی وجہات کیا ہیں میں آپ کو یہ بات ستر لاکھ فرمائے تو اس کی کیا وجہات ہیں میں بھی اس کے طرف میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قوم کو سچ بتائیں غلطی ہم سب سے ہوتی ہیں we are all human beings we are prone to making mistakes but we learn from our mistakes ہم نے الحمدللہ اپنی غلطیوں سے سیکھا اب بھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے لیکن اگر کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ میں اکلے کل ہوں اور میں ہر چیز جانتا ہوں اور میں ہر چیز ٹھیک کر لوں گا تو یہ راستہ نہیں ہے ترقی اور خوشحالی کا قومیں اس طرح نہیں بنتی قومیں بنتی ہیں through collective efforts through collective wisdom and through untaring efforts شبانہ روز محنت کرنی پڑتی ہے پسینہ گرانا پڑتا ہے تب جا کر قوم بنتی ہے ایسے باتوں سے تقاریر سے مرسیوں سے اشار سے قومیں نہیں بنتی ہیں inspire تو کر دیتے ہیں آپ وقتی طور پر لیکن long term آپ کو کام کرنا پڑتا ہے نیان سپیکر اس کے لئے دن رات میں حنت کرنی پڑتی ہے نیان سپیکر یہ بجٹ چوتھا بجٹ پیش کیا ہے اور جس طرح میں نے شروع میں کہا اگر عوام کی جیب خالی ہے تو بجٹ جالی ہے اسی طریقے سے نیان سپیکر یہ چوتھا بجٹ جو ہے اگر مہنگائی کم نہیں کرے گا اگر روزگار مہیا نہیں کرے گا اگر غربت میں کمی نہیں کرے گا اگر عوام کو روزگار مہیا نہیں ہوگا مہنگائی کم نہیں ہوگی تو یہ بجٹ نہیں یہ سرسر دھوکہ اور قوم کے ساتھ فرارڈ ہے جس کے ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور اس کو ہم ایکسپوز کریں گے اور پوری اپوزیسن کا یہ بقاعدہ فیصلہ ہے کہ واقعی اگر یہی صورتحال ہے کہ مہنگائی کا اور طفان آئے گا مہنگائی کا اور طفان آئے گا غربت بڑھے گی تو ہم انشاءاللہ جتنا بھی اللہ تعالی ہمیں حمد دے گا ہم اس بجٹ کے خلاف سیزہ پلائیوی دیوار بن جائیں گے اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے نام سپیکر کیونکہ یہ غریب کے ساتھ ایک سنگین مضاق ہے لہذا میری بڑی عدب سے آجزانہ آپ سے میں ملتمس ہوں اور آپ ہی کے ذریعے میں ٹریجری بینچز کو میں یہ گوشت اظہار کر رہا ہوں کہ تلخ نوائی آپ برداشت کر لیں اور جہاں پر کریکشن کی ضرورت ہے آپ کریں تو قوم آپ کے اس فیصلے کو تحسین سے دیکھئے گی زد اور انہ کوئی چیز نہیں ہوتی قوم کے آگے قوم کی خوشحالی قوم کی عظمت وہی سب سے بڑی چیز ہے زد اور انہ کو آپ قوم کے لیے ایک بار نہیں سو مرتبہ قربان کرتے ہیں جنرام سپیکر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں خالی لفاظی کے حوالے سے نہیں کر رہا میں میں دل کی اتھا گھرائیوں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ خدارہ آئیں زد اور انہ کو ہم اپنا نہ بنائیں ہم قوم کا جو مقدر ہے اور پاکستان کا جو اعلی انٹرسٹ ہے اچھ کو سامنے رکھ کر ہم اپنی انہ کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کے لیے کام کریں پاکستان کو عظیم بنائیں اور یہ اچھ کو لیٹ اچھ کو لیٹ جنب سپیکر میں جنب سپیکر یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ ان تین سالوں میں جو ٹیکسز کا بوجھ ڈالا گیا ہے ایک تو تین تین سالوں میں ان کے ٹیکس جو ان کے اہداف تھے اس سے بہت کم تھے ابھی جو یہ سال جو گزر رہا ہے اس میں بھی شنید ہے کہ جو ٹیکس ریونیو کٹھا ہوگا حدف مقابلے میں شاید تین سو ارب یہ چار سو ارب روپے کم ہے لیٹس سی کیا آتا ہے اس سے پچھل سال بہت بڑا گیپ تھا اور اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ تین سالوں میں اضافی ٹیکس لگا کر جنب سپیکر انہوں نے جو اضافی رقم ٹیکس کی محصولات میں جو کی وہ آٹھ سو ارب ہیں اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس سال ایک سال میں یہ گیارہ سو ارب کر لیں گے لیٹس سپیکر یہ تو مہنگائی کا ایک اور طفان لے کے آئیں گے جس کو میں ابھی آپ کو میں ایکسپین کروں گا اور اس کے مقابلے میں لیٹس سپیکر میاں نواز شریف کے دور میں دوہزار تیرہ میں جو ٹیکس ریونیو تھا دوہزار اٹھارہ میں اس سے دگنا ہو گیا دگنا دبل کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل کرنے سے ٹیکس ریونیو تین ہزار آٹھ سو بیالیس عرب روپے تک پہنچا آئی ایم ایف کا پروگرام بھی مکمل ہوا یہ نہیں کہ وہ مکمل ہوا یہاں پر تو بریکیں لگتی ہیں اب پھر سنائے آج میں نے اخبار پڑھا دوبارہ وہ کھٹائی میں پڑھا ریویو اور بجائے جولائی کے وہ شاید سپٹمبر میں کریں گے مگر پوائنچ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ان کے دور میں ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو بریکیں لگی ہیں ہمارے دور میں آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا وہ پورا مکمل ہوا جانہم سپیکر ریکارڈ ترقی بھی ہوئی جی ڈی پی پانچ اچھاریہ آٹھ پہ گئی سی پیک کے اربوں ڈالر کے منصوبے بھی کیے اور گوادر کو پورے پاکستان سڑکوں کے ساتھ ملایا اور پاکستان کو الحمدللہ ایک ممتاز پوزیشن دلمانے میں ہم کامیاب ہوئے آج تین سال بعد ہم دوبارہ ہم دوبارہ ریورس گئر لگ شکا ہے یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا میں آپ کو یقین سے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر یہ صدقے دل کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اسی سٹرکچر کو فالو کرتے جہاں پر ہم نے دوہزار اٹھارہ میں حکومت ان کے حوالے کی تھی تو آج پاکستان کی جی ڈی پی شرع نمو وہ سات فیصد تک پہنچ گی ہوتی اور ہمارا جو خجم ہے ایکانومی کا تین سو تیرہ ارب ڈالر جو دوہزار اٹھارہ میں ہم نے چھوڑا تھا بدکسمتی سے آج وہ دو ارب چھانوے دو سو چھانوے ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہے گر چکا ہے وہ جناب سپیکر تین سو ستر ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہوتا اگر صرف یہ ان کو کچھ نہیں کرنا تھا مگر نقل کے لیے بھی اکل چاہیے جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اگر یہ اس کو فالو کرنے کی ان میں استعداد ہوتی تو یہ ضرور مندل تک پہنچ اور ہم پوری طرح ان کا ساتھ دیتے آپ کو یاد ہے آپ کو اچھی درہ یاد ہے کہ جب پہلی تقریر میں نے کی تھی تو میں نے چارٹر آف ایکانومی کی بات کی تھی کس طرح پایا حکارت سے میری اس بات کو ٹکر آیا گیا اس کے بعد جو کچھ ہوا it is history جناب سپیکر میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اب آئیں جناب سپیکر کہ شنید یہ ہے عونوبل منسٹر فرنس نے کہا کہ اپنا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا ایک طرف وہ یہ فرمایا انہوں نے اب شنید یہ ہے اور بڑی ڈیلائیبل انفرمیشن ہے کہ 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں 383 ارب روپے جناب سپیکر میں I hope I am able to 383 ارب روپے اب بتائیں کہ اگر 383 ارب روپے کے ٹیکس خدا نہ خاصتہ لگ گئے تو غریب یتیم اور بیوہ جس کی پہلے دوائی چھین جا چکی ہے جس کی روٹی آدھی ہو چکی ہے جو بالکل اپنے جسم کو برکرار رکھنے کے لیے وہ زندگی سے لڑا ہے اور زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے اس کی زندگی اس حکومت نے کر دی ہے وہ کس طرح زندہ رہے گا وہ کس طرح اپنی جان بچائے گا اور اپنے بچوں کا وہ دودھ اور دہیں لے کے آئے گا جناب سپیکر 383 ارب روپے اور ان نئے ظالمانہ ٹیکس میں خام تیل اور الین جی کوپر سترہ فیصد ٹیکس لگایا جا رہا ہے سترہ فیصد سیلز ٹیکس ٹیکس لگایا ہے سترہ فیصد اس سے آپ دیکھیں کہ ایک مہنگائی کی ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی وہ تو پہلے ہی ایک قیامت سغرہ کا مقابلہ کر رہے ہیں غریب آدمی اور یتیم اور بیوہ اور طالب المزدور پہلے ہی تین سالوں سے وہ بیہار ہو چکے ہیں ہر چیز ان کے چھن گئی لٹ گئی اور اب یہ نئے ٹیکس لگا کر ان سے یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایک دفعہ ایک گدے پر چوڑیاں لدی ہوئی تھی تو وہ بازار سے گزر رہا تھا تو ایک آدمی میں کھڑا تو اس کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا اس نے اس کے پر ڈنڈے سے اس کے پر جو تھا مارا اس نے کہا اس بھی کیا ہے اس نے کہا پہلے چوڑیاں تھی ہے اب کچھ نہیں یہ غریب آدمی کا اس پر یہ حال ہے وہ نچوڑا جا چکا ہے ہیس پاپا ایپسلوٹلی پاپا تو جناب شپیکر کوئی خدا کا نام مانے اللہ تعالیٰ بڑے وسائل پیدا کر دے گا لیکن یہ ٹیکس جو ہیں لگا کر یہ ہم خدا کی ناراضگی حاصل کریں گے ان کی بددوائیں جو پہلے ہی آسمانوں تک پہنچ کر آسمانوں کو چیر رہی ہیں اور اسی طریقے سے جو دودھ دھئی اور ڈیری جی ایس ٹی سترہ پرسن پر لے جانے کی چونیت ہے غریب آدم تو پہلے دھئی اور روٹی سے گزارہ کر رہا ہے اب آپ اس کا دھئی بھی اسے چھیننا چاہتے ہیں جہاں سپیکر یہ ظلم نہ ہونے دیں اسی طرح چینی کے اوپر بھی مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں میں نے اس دن بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کے کے پی کے میں جو کسان جو بڑا دنرات محنت کرتا ہے پنجاب میں بلوچستان میں سندھ میں اس کے لئے تو انرجی جو ہے وہ چینی ہوتی ہے وہ چائے میں ڈال کر یا لسٹی میں ڈال کر وہ چینی پی کے وہ کہتا ہے کہ میرے جسم میں توانائی آگئی آپ آپ اس کی توانائی جو ہے اس کو بھی آپ اس سے چین رہیں اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے ایزاں سپیکر اور پھر اضافی شنید ہے کہ ایک سو بیس ارب روپے کے اضافی انکم ٹیکس آئیت ہونے جا رہے ہیں مجھے بتائیے نیام سپیکر انکم سے محروم لوگ انکم سے محروم لوگ مگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ٹیکس ہدا کرنا ہے انکم ٹیکس کتنا ظلم ہے انکم ان کی ہے نہیں اور ٹیکس کا کلھڑا ان کے پر آپ چلانے جا رہے ہیں اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے نیام سپیکر شنید ہے کہ آئی ایم ایف کا اگر یہ پیکش تھرو ہو رہا ہے تو اس میں کچھ جو پاورز ہیں وہ میڈیئٹ کر رہی ہیں تو پھر ہمیں اس ہاؤس میں نیام سپیکر ہمیں بتانا چاہیے اس ایوان کو بوت سائٹس آف دس آنوبل ہاؤس ادھر بھی اور ادھر ان کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ بھئی آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہیں کیا آئی ایم ایف نے اس بجٹ کے اوپر ٹھپا لگا دیا ہے کیا آئی ایم ایف کی بھی شرائط ابھی ہنوز ابھی کو باقی ہیں اور کیا اگر کوئی پاور کوئی اس کو فیسلیٹ کر رہی ہے تو وہ کون ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں یہاں سپیکر یہ بائیس کورڈ عوام کا منتخب یہ ایک بہت موزز ہاؤس ہے اگر اس کو آپ نے اعتماد بنی لینا تو کس کو اعتماد میں لینا ہے مگر کیا کیجئے کہ چاہے یہ ہو چاہے افوانستان ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے چاہے فلسطین ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے چاہے کشمیر ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے چاہے مہنگائی کی بات ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے چاہے اپنا آپ بروزگاری کی بات ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے چاہے اپنا اس ملک کے اندر بروزگاری نہیں اور آپ دیکھئے کہ بے گھروں کی بات ہو یہ چھیٹ خالی ہوتی ہے اس طرح تو ملک نہیں چلتے چاہے کرونا کی بات ہو یہ چھیٹ خالی ہوتی ہے ان کا کام ہے کہ آکے ہاؤس کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ بھائی یہ معاملات ہیں یہ چیلنجز ہیں اور کنسنس پیدا کرنے کے کوشش کریں یہ ایک پرائیماری رسپونسیبیلیٹی کنسنسیس ریچ آؤٹو بلاول بھٹو ریچ آؤٹو موران آسد ریچ آؤٹو ایج اور ایوری میمبر آنبال ہاؤس کنسنسیس فور پاکستان فور پاکستان فور پاکستان وڈوز پاکستان مگر اس کے لئے حوصلہ چاہیے اس کے لئے امانداری کے بات ہے دل گردہ چاہیے صبر اور تحمل چاہیے برداش چاہیے یہ یہ دماؤکرسی ہے this is not dictatorship یہ فائشنزم نہیں ہے کہ آپ ڈنڈیز ہر چیز چلا لیں آپ کو بعض اوقات ایک صحیح کام کے لئے بھی آپ یقین کریں یہاں سپیکر اپنے کسی کی منت کرنے پڑتی ہے for the sake of the country پاکستان کے لئے اور میں پاکستان کے لئے میں مثال دے رہا ہوں just to explain the point کہ پاکستان کے لئے مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے میں جاؤں گا اس کو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا آپ پاکستان کے لئے کام کریں گا آپ کسی کے پاکستان conten屋 آپ آپ ہی آپ آپ